وَالْمُتَعَلِّقُ بِالْأَلْفَاظِ مِنْ جِهَةِ التَّرْكِيبِ فَإِمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى اَخْتِلَافِ الْمَرْجِعِ نَحْوَ مَا يَعْلَمُهُ الْحَكِيمُ فَهُوَ يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُهُ فَإِنْ عَادَ الزَّمِيرُ إِلَى الْحَكِيمِ صَدَقَ وَإِلَّا كَذَبَ بے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ شیع اور شبہ شیع یعنی مثل شیع کے درمیان امتیاز کا نہ ہونا شیع اور مثل شیع کے درمیان امتیاز کا نہ ہونا یا تو یہ الفاظ کے اعتبار سے ہوگا الفاظ سے متعلق ہوگا یا اس کا تعلق معانی سے ہوگا کہ ایک شیع اور اس کے جو مثل ہے اس جیسی چیز ہے ان دونوں میں فرق نہ ہو یا تو یہ کس کی وجہ سے ہوگا اس کا تعلق الفاظ سے ہوگا یا معانی سے اور پھر آپ نے پڑھا تھا وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے وہ دو قسم پر ہے ایک وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہے ترکیب کے اعتبار سے اور ایک قسم وہ جس میں الفاظ سے تعلق ہے ترکیب کے تعلق کے علاوہ ترکیب کے اعتبار سے نہیں تو جو ترکیب کے اعتبار سے نہیں تھا اس کی قسمیں آپ نے پڑھ لیں اب وہ جو متعلق ہیں الفاظ سے اور ترکیب کے اعتبار سے وہ بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں والمتعلق بالالفاظ من جہت ترکیبی اور وہ جو متعلق ہے الفاظ سے ترکیب کی جہت سے ترکیب کے اعتبار سے فَإِمَّا بِالنَّظَرِ الْإِلَخْتِلَافِ الْمَرْجَعِ پس وہ یا تو نظر کرتے ہوئے ہے اختلاف مرجع کی طرف کس کی طرف نظر کرتے ہوئے اختلاف مرجع زمیر کے مرجع کے اندر وہاں پر اختلاف کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے جیسے نَحْو مَا يَعْلَمُهُ الْحَكِيمُ فَهُوَ يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُهُ مَا يَعْلَمُهُ الْحَكِيمُ وہ چیز جس کو جانتا ہے حکیم فَهُوَ يَعْمَلُ بَسْوَ حَكِيمُ عَمَلْ کرتا ہے بِمَا يَعْلَمُهُ جس کو وہ جانتا ہے وہ چیز جس کو حکیم جانتا ہے یہ یوں کہیں وہ چیز جو حکیم کو معلوم ہے پس وہ حکیم عمل کرتا ہے بِمَا يَعْلَمُهُ اس چیز پر جو اس کو معلوم ہے تو دیکھئے فَإِنْ عَادَ الزَّمِيرُ الْحَكِيمِ صَدَقَةِ پس اگر یہ جو ضمیر ہے یہ حکیم کی طرف لوٹے تو یہ قضیہ صحیح ہے درست ہے یہ کلام وَإِلَّا قَدَ بَوَرْنَا جھوٹ ہے بھئی کس طرح؟ بھئی فَهُوَ یہ ہوا ضمیر جو ہے نہ ہوا اگر اس کو حکیم کی طرف راجے کریں فَهُوَ يَعْمَلُ کون عمل کرتا ہے؟ حکیم عمل کرتا ہے تو پھر تو بات درست ہے جیسے میں نے بھی ترجمہ کیا کہ حکیم کو جو معلوم ہوتا ہے وہ اپنی معلومات کے مطابق عمل کرتا ہے اور اگر اس ہوا ضمیر کو لوٹائیں ماں کی طرف کس کی طرف؟ ماں کی طرف ما یعلموہو میں جو آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں معنی خراب ہو جائے گا درست ہی نہ رہے گا بھئی پھر کس طرح ہو جائے گا؟ دیکھئے بھئی ما یعلموہو الحکیم وہ جو حکیم کو معلوم ہے فَهُوَ يَعْمَلُ تو وہ معلوم عمل کرتا ہے کون عمل کرتا ہے؟ معلوم عمل کرتا ہے بِمَا یعلموہو اس پر جو حکیم کو معلوم ہے بھئی تو دیکھئے اب بتائیے عمل کرنے والا وہ حکیم وہ دانا شخص ہے یا جو اس کا معلوم ہے وہ عمل کرنے والا ہے حکیم عمل کرنے والا ہے معلوم تو عمل کرنے والا؟ نہیں بھئی تو دیکھئے یہاں پر یہ اختلاف مرجے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر خرابی آتی ہے بھئی یا اس کی ایک اور مثال بھئی کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں جامع کبیر کے اندر ایک مرتبہ دو گروہوں کے درمیان سخت لڑائی کا خطرہ تھا بھئی ایک گروہ والے جو تھے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسا کہ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں بھئی تو ایک گروہ کا یہ عقیدہ تھا یعنی اہل سنت والجماعت تھے اور دوسرا گروہ وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب لڑائی کا خطرہ اور جو خطیب تھا وہاں پر تقریر کرنے والا اب اس کو بھی اپنی جان کا خطرہ کہ اگر میں ایک کی بات کروں گا تو دوسرے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر دوسرے کی بات کروں گا تو پہلے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے تو اس نے کیا کیا وہ اسی طرح کا کلام لے کر آیا کہ کسی کو ہر ایک نے سمجھا شاید یہ ہماری تعالیٰ کر رہا ہے وہ جب ممبر پر چڑھا تقریر کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ تقریر بعد نے کرنا پہلے یہ بتاؤ بھئی ایوہما افضلو ابو بکر او علی کون افضل ہے ابو بکر یا علی ہمیں پہلے یہ بتلاو پھر تقریر کرنا خطیب نے فوراں جواب دیا من کانت ابنتوہو تحتہو هول افضلو من کانت ابنتوہو تحتہو فہول افضلو جس کی بیٹی اس کے تحت ہے یعنی اس کی ذو soldiersیت میں ہے وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے ذو جیت میں ہے اس کی تحت ہے اس کے نکاح میں ہے وہ افضل ہے اب جو اہل سنت والجماعت والے تھے وہ انہوں نے کہا سوچا کیے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس نے بیان کر دی کیونکہ کیا کہا وہ جس کی بیٹی اس کی زوجیت میں ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے ضمیر کس کو لٹا لی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس شخص کی بیٹی حضور علیہ السلام کے عاقد میں ہے وہ افضل ہے اور ظاہر سی بات ہے حضرت وقت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں تو وہ تھی حضور علیہ السلام کی زوجیت میں اور جو فضیلت علی کے قائل تھے انہوں نے تختہو کی ضمیر جو ہے اس کو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف لٹایا اچھا پہلوں نے کیا کیا من کانت ابنتہ تحتہو ہوا الافضل وہ شخص جس کی بیٹی تحتہو کس کے تحت ہے ہاں ضمیر کس کو لٹائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ افضل ہے اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے جو قائل تھے بھئی انہوں نے کیا کیا کہ تحتہو کی ضمیر لٹائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کہ کانت ابنتہو تحتہو کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی یہ ابنتہو کی حاضر امیر انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف لٹائی اور تحتہو کی حاضر امیر کس کو لٹائی کہ وہ شخص جس کی ضوجیت میں حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے وہ افضل ہے جس کی ضوجیت میں حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ضوجیت میں تھیں تو وہ سمجھے شاید یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ذکر کر رہا ہے اور اس طرح وہ لڑائی کا خطرہ ٹل گیا بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی اچھی طرح وَإِمَّا بِإِفْرَادِ الْمُرَقَّبِي تو یا تو وہ بتلا رہے ہیں وہ جس کا تعلق الفاظ سے ہو ترکیب کے اعتبار سے یا تو وہ اختلاف مرجے کی طرف نظر کرتے ہوئے ہوگا وَإِمَّا بِإِفْرَادِ الْمُرَقَّبِي یا مفرد کو مفرد کرنے کے اعتبار سے ہوگا وہ غلطی کہاں سے آئے گی وہ آدم التباس کہاں سے آئے گا مُرَقَّب کو مفرد کردینے سے افراد کا معنی ہے مفرد کرنا بِإِفْرَادِ الْمُرَقَّبِي مُرَقَّب کو مفرد کردینے سے نہ ہو جیسے کہ اَنَّارَنْجُوْ خُلْوٌ حَامِظٌ اَنَّارَنْجُوْ نارنگی جو ہے خُلْوٌ حَامِظٌ خَتْ مِتھی ہے بھئی خُلْوٌ حَامِظٌ خَتْ مِتھی ہے بھئی اب یہ خَتْ مِتھی دیکھئے اکٹھا آیا اور آپ جانتے ہیں یہ ایک الگ ذائقہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ ذائقہ ہے لیکن اب یہاں پر خُلْوٌ حَامِظٌ یہ خَتْ مِتھی یہ مُرَقَّب ہے یہ ایک ہی ذائقہ ہے لیکن اگر ان دو یہ مُرَقَّب کو الگ الگ کر دیا جائے اور خُلْوٌ حَامِظٌ کے بجائے خُلْوٌ وَحَامِظٌ کہا جائے کہ نارنگی خُلْوٌ وَحَامِظٌ تو اس صورت میں کلام درست نہیں رہے گا کہ نارنگی کیا ہوتی ہے؟ خُلْوٌ وَحَامِظٌ میٹھی ہوتی ہے اور خٹی ہوتی ہے نہیں بھئی ایسا تو نہیں یہ تو نہیں نارنگی میں کی میٹھی بھی ہے اور خٹی بھی ہے بلکہ اس میں ایک ہی ذائقہ ہے جس کا کیا مُرَقَّب ہے بھئی جس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ خَٹْ میٹھی ہے بھئی یہ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ یا کیا کہتے ہیں بھئی؟ ہاں بھئی کیا کہتے ہیں؟ خٹی میٹھی کہتے ہیں آپ؟ دیکھ چلیئے جو بھی کہہ لیں کوئی اس طرح کہتا ہے کوئی کس طرح تو یہ خٹی میٹھی کہہ لیں یا خٹ میٹھی کہہ لیں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے تو نارنگی خٹی میٹھی ہوتی ہے اب خٹی الگ ہے اس میں اور میٹھی الگ ہے یا یہ ایک ہی ذائقہ ہے بھئی مقصود؟ یہ یہ ایک مقصود ذائقہ ہے اسی کا کیا کہہ دیتے ہیں؟ خٹی میٹھی ہاں اگر کہیں خٹی اور میٹھی اس کا کیا مطلب ہے؟ خٹی بھی ہے اور میٹھی بھی ہے دونوں الگ الگ اس کے اندر زائقے ہیں نہیں الگ الگ زائقے اس کے اندر نہیں ہیں بھئی یعنی یہ میٹھی بھی ہے اور کھٹی بھی ہے پھر بات درست نہیں رہ گی یہ بات کس وجہ سے خراب ہوئی کیونکہ مرقب کو ہم نے کیا کر دیا تھا مفرد الگ الگ کر دیا تھا نحوہ نارنجو حلون حامزون نارنگی کھٹی میٹھی ہے صادقن یہ صادق ہے وین افریدہ اور اس کو اگر مفرد کر دیا جائے وقیلہ اور کہا جائے حلون حامزون یہ جو نارنگی جو ہے میٹھی اور کھٹی ہے لم یستق پھر یہ صادق نہیں رہے گا وَإِمَّا بِجَمْعِ الْمُنفَصِلِ یا وہ دو جو الگ الگ چیزیں تھیں ان کو جمع کرنے سے منفصل جدہ جدہ الگ الگ بِجَمْعِ الْمُنفَصِلِ جدہ جدہ چیزوں کو جمع کرنے سے اسی کا عقد پہلے دو چیزیں اکٹھی تھیں حلون وحلون حامزون ان کو آپ نے الگ الگ کیا تو بات درست نہ رہی اب اس کا عقد کریں دو چیزیں الگ الگ ہیں آپ ان کو ملا دیتے ہیں وہ درمیان سے ختم کر دیتے ہیں تو پھر بات درست نہیں رہے گی مثلا زید طبیب وماہر زید طبیب ہے اور ماہر ہے یعنی ڈاکٹر بھی ہے وماہر اور ماہر یعنی کسی اور چیز میں ماہر ہے بھئی ماہر کسی اور چیز میں ہے صدقہ تو یہ کلام جو ہے صادق ہے وَإِن جُمْعَعَ اور اگر اس کو جمع کیا جائے وَقِيلَ اور کہا جائے طبیب وماہر اے زید طبیب وماہر آپ کیا معنی بن گیا زید ماہر ڈاکٹر ہے ماہر طبیب ہے پہلے کیا ترجمہ تھا زید طبیب ہے اور ماہر ہے تو ماہر تو کسی اور چیز میں مراد تھا ہے اسی لئے تو وہ درمیان میں ذکر کیا تھا لیکن اگر اس وقع کو کوئی ختم کر دے کیا پڑے گا زید طبیب وماہر زید ماہر ڈاکٹر ہے معنی بدل گیا بھئی پہلے اور معنی تھا آپ اور معنی بھئی پہلے طبیب ہونا الگ بیان کیا تھا اور کسی چیز کے اندر مہارت الگ بیان کی تھی اب ہکٹھا کیا تو یوں معنی بن گیا کہ زید ماہر ڈاکٹر ہے بھئی ماہر سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اب ہو سکتا ہے بھئی وہ ڈاکٹر ماہر نہ ہو ڈاکٹر تو ہے لیکن ماہر کسی اور چیز میں تھا تو یہ معنی تو مراد ہی نہیں یہ نیا معنی آگیا بھئی درست نہ رہا سورت سمجھ میں آگئے لیکن اگر وہ ماہر ڈاکٹر بھی ہے پھر تو الگ بات ہے بھئی ہم وہ سورت ذکر نہیں کر رہے کہ جس میں ماہر ڈاکٹر ہو وَقِيلَ طَبِيبٌ مَاہِرٌ اور کہا جائے طبیبٌ مَاہِرٌ تو کذبہ تو یہ جھوٹ ہوگا فَصْلٌ فِي الْأَغَالِيْتِ اللَّتِي تَقَعُوا بِسَبَ بِالْمَعْنَى اَغَالِيْتِ جمع ہے اغلوتا کی اغالیت کس کی جمع اغلوتتن اور اغلوتا کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے دوسرے کو غلطی میں ڈالا جائے ایک ہے غلطی ایک ہے مغالطہ غلطی اور مغالطہ غلطی تو جو انسان کرے اور مغالطے کا معنی ہے دوسرے کو غلطی میں ڈالنا تو مغالطہ اور اغلوتا کا ایک معنی ہے دوسرے کو غلطی میں ڈالنا تو اغالیت کس کی جمع اغلوتا کی اور اغلوتا کا کیا معنی دوسرے کو غلطی میں ڈالنا فَصْلٌ فِي الْأَغَالِيْتِ اللَّتِي تَقَعُوا بِسَبَبِ الْمَعْنَى یہ فصل ہے ان مغالطوں کے بیان میں اللَّتِي تَقَعُوا جو واقع ہوتے ہیں بِسَبَبِ الْمَعْنَى مَعْنَى کی وجہ سے وَحَادَا اَئِذًا جی پہلے تو وہ مغالطیں بیان ہوئے جو کس کی وجہ سے آتے تھے لفظ کی وجہ سے پھر وہ یا ترقید کے اعتبار سے ہوتے تھے یا ترقید کے علاوہ کے اعتبار سے اب جو مَعْنَى کے اعتبار سے تھے اس کا بیان شروع کیا کہتے ہیں وَحَادَا اَئِذًا اَقْسَامٌ یہ بھی کئی قسم پر ہے لِأَنَّهَا اِمَّا مِن جِهَتِ الْمَادَّةِ اَوْ مِن جِهَتِ الصُورَةِ کیونکہ یہ یا تو مادے کی جہت سے ہوں گے یا صورت کی جہت سے سمجھ میں آرہا ہے سبق سمجھ آرہا ہے بھئی نفس ترجمہ ہے آج بھئی بس یہ صرف ایک اگلی مثال ہے یہ سمجھنے والی ہے باقی صرف نفس ترجمہ ہے لِأَنَّهَا اِمَّا مِن جِهَتِ الْمَادَّةِ کیونکہ وہ مغالطہ یا تو مادے کے اعتبار سے ہوگا اَوْ مِن جِهَتِ الصُورَةِ یا کس جہت سے ہوگا صورت کی جہت سے ہوگا اَمَّا الَّتِي مِن جِهَتِ الْمَادَّةِ باقی وہ مغالطہ جو مادے کی جہت سے ہو کَمَا يَكُونُ بِحَيْسُ اِذَا رُتِّبَ الْمَعَانِ فِي جیسے کہ وہ قیاس اس حیثیت سے کہ اِذَا رُتِّبَ الْمَعَانِ فِي کہ جب ترقیب دیا جائے معانی کو اس کے اندر علا وجہ ایسے طریقے پر یقون صادقاً کہ یہ سچا ہو جائے لم یقون قیاساً تو قیاس نہ رہے گا وَإِذَا رُتِّبَ عَلَا وجہ اور جب ترقیب دیا جائے ان کو ایسے طریقے پر یقون قیاساً کہ وہ قیاس ہو جائے لم یقون صادقاً تو وہ صادق نہ رہے گا مغالطے کی وہ قسم بیان ہو رہی ہے جس میں معانی کے اعتبار سے غلطی آتی ہے غلطی واقع ہوتی ہے وہ مغالطہ جو کس اعتبار سے ہو معانی کے اعتبار سے ہو پھر بتلایا یہ کئی قسم پر ہے کیونکہ یہ مغالطہ یا تو مادے کی جہد سے ہوگا یا صورت کی جہد سے مادے کی جہد سے ہو جیسے اس کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ اگر معانی کو ہم اس میں ترتیب دیتے ہیں تو قیاس صحیح نہیں رہتا اور قیاس کو صحیح کرتے ہیں تو معانی صحیح نہیں رہتے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ ما یقون بحیسو اذا رتب المعانی فیہی کہ ہو اس طور پر کہ جب ترتیب دیا رہا ہے اس کے اندر معانی کو علاوچ ہی یقون صادقاً ایسے طریقے پر کہ وہ صادق ہوں لم یقون قیاساً تو قیاس نہیں ہوتا وَإِذَا رُتِّبَ عَلَىٰ وَجْهِنْ يَقُون قیاساً اور جب معانی کو ترتیب دیا رہا ہے ایسے طریقے پر کہ قیاس ہو تو لم یقون صادقاً تو وہ صادق نہیں رہتا کہ قول کا جیسے آپ کا قول الانسان ناتق من حیسو ہوا ناتق یہ صغرہ ہے بھئی الانسان ناتق من حیسو ہوا ناتق قبرہ وَلَا شَيْئَ مِنَ النَّاتِقِ مِنْ حَيْسُ هُوَا نَاتِقٌ بِحَيْوَانِن الانسان ناتق من حیسو ہوا ناتق انسان ناتق ہے اس حیثیت سے کہ وہ ناتق ہے وَلَا شَيْئَ مِنَ النَّاتِقِ مِنْ حَيْسُ هُوَا نَاتِقٌ بِحَيْوَانِن اور کوئی بھی چیز جو وہ ناتق ہو اس حیثیت سے کہ وہ ناتق ہو وہ حیوان نہیں ہے کوئی بھی چیز ناتق ہونے کی حیثیت سے حیوان نہیں ہے کوئی بھی ناتق ناتق ہونے کی حیثیت سے حیوان نہیں ہے نتیجہ کیا نکلا فلا شیع امن الانسان بحیوانین کوئی بھی انسان حیوان نہیں ہے کوئی بھی انسان حیوان نہیں ہے نتیجہ صحیح نکلا غلط نکلا نتیجہ درست نہیں بھئی بھئی یہاں پر خرابی کیوں آئی وجہ اس کی یہ بھئی کیونکہ سورہ کے اندر انسان پر کیا حکم لگایا گیا الانسانو ناتق ناتق ہونے کا حکم لگایا گیا تو ناتق محمول ہے انسان کے لیے اور یہ انسان کے اجزاء اور ذاتیات میں سے ہے ناتق کس میں سے ہے انسان کے اجزاء اور ذاتیات میں سے ہے انسان کے لیے فصل ہے یعنی ناطق بھئی فصل ہے تو یہ ذاتی ہے انسان کی ذاتیات میں سے ہے انسان کے اجزاء میں سے ہے اور انسان پر ناطق ہونے کا حکم لگایا گیا یہاں پر جو انسان کی ذاتیات میں سے ہے اور کس حیثیت سے لگایا گیا من حیث ہوا ناطق انسان ناطق ہے کس حیثیت سے اس حیثیت سے کہ وہ ناطق ہے تو انسان پر ناطق ہونے کا حکم ناطق ہونے کی حیثیت سے لگایا گیا یعنی یوں کہیں انسان کے لئے ناطق ہونے کو ثابت کیا گیا کس اعتبار سے ناطق ہونے کی حیثیت سے انسان کے لئے کیا ثابت کیا گیا ناطق ہونا کس حیثیت سے ناطق ہونے کی حیثیت سے حالانکہ ناطق انسان کی ذاتیات میں سے ہے اور اس کے اجزاء میں سے ہے اور ضابطہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ذاتیات اس کے لئے بغیر کسی قید کے ثابت ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے ذاتیات اس کے لئے بغیر کسی قید اور بغیر کسی علت کے ثابت ہوتے ہیں یہاں پر علت کیا بیان کی گئی کہ ناطق انسان کے لئے کیوں ثابت ہے کس علت کی بنا پر کیونکہ وہ توجہ ہے سبق کی طرف بس یہ بات ہے ہی مشکل آسان ترین الفاظ میں سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آئی بات انسان کے لئے کیا ثابت کیا گیا ناطق اور ناطق انسان کی ذاتیات اور اجزاء میں سے ہے ناطق نہ ہو تو انسان ہو سکتا ہے ناطق تو انسان کے اجزاء میں سے ذاتیات میں سے اور جو چیز کسی کی ذاتی ہو اجزاء میں سے ہو وہ اس کے لئے بغیر کسی قید کے ثابت ہوتی ہے وہاں کسی علت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تو اس کی ذاتیات میں سے ہے یہ خود بخود اس کے لئے کسی قید کی وجہ سے ثابت نہیں لیکن یہاں پر انسان پر ناطق ہونے کا حکم لگایا گیا کس حیثیت سے یہ وہ ناطق ہے اس حیثیت سے اس پر ناطق ہونے کا حکم لگایا گیا تو یہاں پر انسان کی ذاتی کا حکم انسان پر لگایا گیا اور ایک قید کے اعتبار سے اور یہ درست نہیں ہے بھئی کیونکہ چیز کسی بھی چیز کی ذاتیات اس کے لئے بغیر کسی قید کے بغیر کسی علت کے اس کے لئے ثابت ہوتی ہیں بغیر کسی علت کے اس کے لئے ثابت ہوتی ہیں کسی علت کی ضرورت نہیں کسی قید کی ضرورت نہیں انسان کے لئے ناطق ثابت ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا یہ قید درست نہیں من حیث ہوا ناطقن کی قید صغرہ میں درست نہیں تو یہ قید اگر صغرہ میں لگائی جائے تو صغرہ صادق نہیں رہتا کاذب ہو جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی دوسرا قبرہ میں آئیے وَلَا شَيْئَ مِنَ النَّاتِقِ اور کوئی بھی ناتق مِنْ حَيْسُ هُوَا نَاتِقٌ اس حیثیت سے کہ وہ ناتق ہو بھی حیوان ان وہ حیوان نہیں ہے لا شَيْئَ النَّفِي کے لئے آیا نا کوئی بھی ناتق اس حیثیت سے کہ وہ ناتق ہو حیوان نہیں یا یوں کہیں کوئی بھی ناتق ناتق ہونے کی حیثیت سے حیوان نہیں کوئی بھی ناتق ناتق ہونے کی ناتقی قیت کی وجہ سے وہ حیوان نہیں اور یہ بات بالکل صحیح ہے انسان انسان حیوان ہے لیکن کس وجہ سے حیوان ہے ناتق ہونے کی وجہ سے وہ حیوان نہیں ہے تو یہاں پر یہ حکم لگایا گیا اور صحیح حکم لگایا گیا کہ کوئی بھی ناتق وہ حیوان نہیں ہے کس حیثیت سے ناتق ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی ناتق حیوان نہیں ہے ناتق ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی ناتق حیوان نہیں ہے بھئی تو ناتق سے کس چیز کی نفی کی گئی حیوان ہونے کی اور مطلقا نفی کی گئی یا کسی قید کے اعتبار سے نفی کی گئی قید کے اعتبار سے یہ نہیں کہا گیا کہ ناتق حیوان نہیں ہے بلکہ کیا کہا گیا ناتق اس حیثیت سے حیوان نہیں ہے کہ وہ ناتق ہونے کی حیثیت سے وہ حیوان نہیں ہے تو یہاں ناطق ہے فصل ناطق ہے فصل جس سے نفی کی جا رہی ہے حیوان ہونے کی ناطق سے کس چیس کی نفی کی جا رہی ہے حیوان ہونے کی نفی کی جا رہی ہے اور ناطق ہے فصل تو فصل سے اسی کی جنس کی نفی کی جا رہی ہے فصل سے حیوان اسی کے لیے جنس ہے نا یہ فصل اسی جنس سے متصف ہے تو ایک فصل سے اسی کی جنس کی نفی کی جا رہی ہے اور یاد رکھئے مطلق فصل سے مطلق فصل سے اس کی جنس کی نفی کرنا صحیح نہیں ناتق حیوان نہیں ہے یہ درست ہے یہ غلط ہے کیونکہ مطلق ناتق سے کس جنس کی نفی کی جا رہی ہے حیوان ہونے کی یعنی اس کی جنس کی نفی کی جا رہی ہے اور مطلق فصل سے اس کی جنس کی نفی کرنا درست نہیں ہے ہاں کسی قید کے اعتبار سے نفی کرنا درست ہے بھئی کسی قید کے اعتبار سے نفی کرنا درست ہے بھئی تو یہاں پر بھی نفی حیوان ہونے کی کی جا رہی ہے کس قید کے اعتبار سے ناتق ہونے کی قید کے اعتبار سے اور اس حیثیت سے نفی کرنا درست ہے کہ کوئی بھی ناتق حیوان نہیں ہے کس حیثیت سے ناتق ہونے کی حیثیت ہے ناتق ہونے کی حیثیت ہے تو وہ ناتق ہی ہے حیوان نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کبرا کے اندر بھی منحیس ہوا ناتقن کی قید ہے اور کبرا صحیح ہے سغرا کے اندر بھی منحیس ہوا ناتقن کی قید ہے اور سغرا صحیح نہیں بات سمجھ میں آئی نتیجہ کیا نکلا فلا شیع من الانسانی بحیوان دیکھو معانی صحیح نہیں تو اس لئے قیاس صحیح نہیں بنا بھئی معانی صحیح نہیں اس لئے قیاس صحیح نہیں بنا ہم معانی کو ٹھیک کرتے ہیں بھئی معانی کو ٹھیک کرتے ہیں کس طرح صغرہ میں کیا خرابی تھی اس میں قید ایک ظاہر تھی اس قید کی درست نہیں تھی ہم قید کو ختم کر دیتے ہیں من حیث ہوا نات ام معانی ٹھیک ہو گئے اور قبرہ میں قید کو ختم نہیں کرتے کیونکہ اگر قبرہ سے قید کو ختم کریں گے تو قبرہ غلط ہو جائے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو لہٰذا قید کو اگر صرف اگر قید کو صغرہ سے ختم کریں تو صغرہ صحیح ہو جائے گا لیکن پھر قیاس صحیح نہیں رہے گا پھر قیاس صحیح کیونکہ ایک جگہ ایک میں قید ہے ایک میں قید نہیں یہ تو درست نہیں بھئی حد اعصد کے اندر ایک جگہ قید ہو تو دوسری جگہ بھی کیا ہونی چاہیے قید ہو جس طرح کا حد اعصد صغرہ میں آئے اسی طرح کا حد اعصد کہاں چاہیے قبرہ میں بھی تو ایک کے اندر وہ مقید ہوگا ایک میں وہ مطلق ہوگا تو قیاس صحیح نہ رہے گا تو ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں سے قید کو ختم کر دیا جائے دونوں سے قید کو ختم کریں تو قیاس تو ٹھیک بن جائے گا حد اعصد دونوں میں ایک جیسا بن جائے گا لیکن پھر قبرہ صحیح نہیں رہتا بھئی کیونکہ قبرہ میں قید ضروری تھی ورنہ وہ حکم جس کی نفی کی جاری ہے وہ صحیح نہیں بات سمجھ میں آگئے اگر کیا کریں صغرہ سے ختم کریں صغرہ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن قیاس صحیح نہیں اور اگر دونوں سے ختم کریں تو پھر قبرہ صحیح نہیں رہتا بھئی لہٰذا اگر قیاس کو ٹھیک کرتے ہیں ہم تو معانی ٹھیک نہیں رہتے اور معانی کو ٹھیک کرتے ہیں تو قیاس صحیح نہیں رہتا بھئی بات سمجھ میں آگئی صغرہ میں دوبارہ سمجھنے صغرہ میں کیا خرابی ہے انسان پر کے لئے کیا ثابت کیا گیا ناطق ہونے کو اور یہ ناطق ہونا انسان کی ذاتیات اور اجزاء میں سے ہے اور کسی بھی چیز کی ذاتی اس کے لئے بغیر کسی قید کے ثابت ہوا کرتی ہے حالانکہ یہاں پر کس کے ساتھ ثابت کیا جا رہا ہے قید کے ساتھ یہ درست نہیں ہے بھئی اور قبرہ کے اندر بھئی ناطق سے حیوان ہونے کی نفی کی جا رہی ہے اور مطلق فصل سے اس کے جنس کی نفی کرنا صحیح نہیں ہوتا لیکن مقید فصل سے نفی کرنا درست اور یہاں پر مقید ہی سے نفی کی جا رہی ہے حیوان ہونے کی سورة سمجھ میں آگئی بھئی اذ معاعتبار قید من حیث ہوا ناطقن یکذب السغرہ اس لئے کیونکہ من حیث ہوا ناطقن کی قید کے اعتبار سے یکذب السغرہ سغرہ قاذب ہو جاتا ہے وَمَعَا حَذْفِهِ عَنْهَا يَكْذِبُ الْكُبْرَىٰ اور اس قید کو ان سے حضب کر لینے سے یکذب الْكُبْرَىٰ قُبْرَىٰ کیا ہو جاتا ہے قاذب ہو جاتا ہے وَإِنْ حُذِفَ مِنَ السُغْرَىٰ وَأُسْبِتَ فِي الْكُبْرَىٰ اور اگر اس کو حضب کیا جائے سغرہ سے اور ثابت رکھا جائے قُبْرَىٰ میں یَلْزَمُ اِخْتِلَالُ حَيْئَةِ الْقِيَاسِ تو لازم آئے گا قیاس کی صورت میں خلل قیاس کی صورت میں کیا لازم آئے گا اِخْتِلَالُ حَيْئَةِ الْقِيَاسِ حَيْئَةِ قِيَاسِ جو ہے صورتِ قِيَاسِ جو ہے وہ مُقتل ہو جائے گی اس کا مُقتل ہونا لازم آئے گا کیوں لِعَادَ مِلْ اشْتِعَرَا کی بَوَجَهِ اشْتِعَرَا نہ ہونے کے پھر تو اشتراک نہیں رہے گا حد اعصد ایک جگہ ناتق کے ساتھ من حیث ہوا ناتقن کی قید ہوگی ایک جگہ ناتقن کے ساتھ من حیث ہوا ناتقن کی قید نہیں ہوگی تو اشتراک نہ رہے گا وَأَمَّلَّتِ مِن جِهَتِ صُورَتِ اور باقی وہ غلطی یا وہ مغالطہ مِن جِهَتِ صُورَتِ جو صورت کی جہت سے ہو یہ پہلے تو مادے کے اعتبار سے تھا اب صورت کی جہت سے فَقَمَا يَقُونُ عَلَى حِئَتٍ غَيْرِ نَاتِجَتٍ جیسے کہ قیاس ہو ایسی صورت پر ایسی حیعت پر حیعت کا کیا مانا صورت ایسی صورت پر غیری ناتجت دو نتیجہ دینے والی نہ ہو وَجَمِعُ ذَلِقَ سُوءُ تَعْلِیف اور یہ سارا جو ہے سُوءُ تَعْلِیف یہ غلط ترکیب کی وجہ سے ہوتا ہے کس کی وجہ سے غلط ترکیب کی وجہ سے ہوتا ہے سُوء غلطی بھئی تعلیق ترکیب بھئی غلط ترکیب کی وجہ سے قَوْلِ الْقَائِلِ جیسے کسی کہنے والے کا قَوْل اَزَّمَانُ مُحِيطٌ بِالْحَوَادِسِ زمانہ احاطہ کرنے والا ہے گھیرنے والا ہے بِالْحَوَادِسِ ہر کسا حوادث کو زمانہ گھیرنے والا ہے حوادث کا یعنی واقعات کا ہر قسم کے واقعات سارے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں زمانے کے اندر ہوتے ہیں یا زمانے سے باہر ہوتے ہیں کسی نہ کسی زمانے میں ہوں گے یا ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں تو زمانے نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے تمام واقعات کا تو سغرہ کیا بنا کہ زمانہ وہ احاطہ کرنے والا ہے حوادثات کا یعنی واقعات کا وَالْفَلَقُ مُحِيطُنْ بِهَا اَيْبِالْحَوَادِسِ اور فَلَقْنِ یعنی آسمان جو ہے وہ احاطہ کرنے والا ہے حوادث کا یعنی واقعات کا زمانہ وہ بھی احاطہ کرنے والا ہے واقعات کا اور آسمان جو ہے وہ بھی احاطہ کرنے والا ہے واقعات بھئی آسم جو بھی چیزیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی پیش آتا ہے آسمان نے سارے کا احاطہ کیا ہوا ہے یعنی گھیرا ہوا ہے سب کو گھیرا ہوا ہے تو جو کچھ بھی ہوا آسمان کے اندر ہی ہوگا یا باہر ہوگا اندر ہی اسی کے احاطے کے اندر ہی ہوگا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو زمانے نے بھی واقعات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور آسمان نے بھی واقعات کا احاطہ کیا ہوا ہے تو ینتجو تو نتیجہ یہ دے گا فَالْزَمَانُهُ وَالْفَلَقُوا زمانہ وہ آسمان ہے اَلْزَمَانُ مُحِیْتٌ بِالْحَوَادِثِ یہ ہے صغرہ وَالْفَلَقُ مُحِیْتٌ بِهَا اور فَلَقُ بِهِ اس نے بھی احاطہ کیا ہوا ہے حدِ اُوصَت کیا ہے مُحِیْتٌ بِالْحَوَادِثِ یہ کیا ہے قیاس کی صورتیں یاد ہیں کہ بھول گئے حدِ اُوصَت کیا ہے مُحِیْتٌ بِالْحَوَادِثِ یہ صغرہ میں بھی آ رہا ہے یہ قبرہ میں بھی آ رہا ہے تو یہ تو ختم ہو جائے گا باقی کیا رہے گیا الزمان اور الفلق تو نتیجہ کیا آیا الزمان ہوا الفلق زمانہ آسمان ہے یہ یوں کہ زمانہ آسمان ہی ہے بھئی اب آپ بتائیے زمانہ آسمان ہے زمانہ تو آسمان نہیں ہے بھئی تو پھر نتیجہ تو یہ آیا اور یہ کونس شکل ہے بھئی شکلِ اول میں حدِ اُوصَت صغرہ میں محمول کی جگہ اور قبرہ میں موضوع کی جگہ شکلِ ثانی میں حدِ اُوصَت دونوں میں محمول کی جگہ اور یہ شکلِ ثانی ہے مُحِیْتٌ بِالْحَوَادِثِ یہ کہاں پر آ رہا ہے دونوں میں محمول یہ شکلِ ثانی ہے اور یہ نتیجہ درست نہیں آیا کیوں نہیں آیا کہتے ہیں وہ ہوا شکلِ ثانی اور یہ شکلِ ثانی ہے وَقَدْ فَاتَ فِيهِ شَرْطُ اُخْتِلَافِ الْمُقَدِّمَةِ اِجَابًا وَسَلْبًا اور تحقیق فوت ہو گئی یہاں پر دونوں مقدموں کے اختلاف کی شرط اِجاب اور سلب کے اعتبار سے بھئی شکلِ ثانی میں شرط تھی کہ صغرہ اور کبرہ مختلف ہونے چاہیئے ایک میں ایجاب ہو تو دوسرے میں سلب ہونا چاہیے اگر صغرہ موجبہ ہے تو کبرہ سالبہ اور اگر صغرہ سالبہ ہے تو کبرہ موجبہ ہونا چاہیے حالانکہ یہاں پر دونوں آپ دیکھ لیجئے اور کبرہ ہے دونوں میں کوئی سالبہ ہے دونوں موجبہ ہے حالانکہ کیا شرط تھی ایک موجبہ ہو تو دوسرے کو سالبہ ہونا چاہیے تو یہ شرط پوری نہیں اس وجہ سے نتیجہ صحیح نہیں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ فَاتَ فِيهِ شَرْطُ اَخْتِلَافِ الْمُقَدِّمَةَئِنِ ایجابا وَسَلْبَن اور تحقیق فوت ہو گئی اس کے اندر دونوں مقدموں کے مختلف ہونے کی شرط ایجابا وَسَلْبَن ایجابا اور سلب کے اعتبار سے لِقَوْنِهِ مَا مُوجِبَةَئِنِ هَا هُنَا بَوَجَئِن دونوں کے موجبہ ہونے کے موجبہ تین ہاہونا بَوَجَئِن دونوں کے یہاں پر موجبہ ہونے کے وَالْآنَ نَذْكُرُ بَعْضَ الْمُغَالَطَاتِ الَّتِ سَبَبُ وُقُوعِهَا فَسَادُ السُّورَتِ اور اب ہم ذکر کرتے ہیں بعض وہ مغالطے جن کے واقع ہونے کا سبب فسادِ سُّورَت ہے کس کی وجہ سے مغالط آتا ہے فسادِ سُّورَت سُّورَت صحیح نہیں ہوتی سُّورَت فاسد ہوتی ہے اس وجہ سے مغالط واقع ہوتا ہے فَنَقُولُ مِنَ الْمُغَالَطَاتِ اب بعض مغالطات ذکر کر رہے ہیں جن کے اندر فسادِ سُّورَت ہے یاد رکھئے چودہ مغالطے ذکر کریں گے مصنف بھئی کتنے مغالطے جن میں سُّورَت صحیح نہیں مثلا دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَنَقُولُ پس ہم کہتے ہیں مِنَ الْمُغَالَطَاتِ سُّورِیَةِ کہ مغالطاتِ سُّورِیہ میں سے المصادرت علی المطلوب ایک مصادرت علی المطلوب ہے مصادرت کا معنی ہوتا ہے اسرار کرنا اسرار کرنا مطلوب یہ نتیجے کو کہتے ہیں مصادر علی المطلوب کا لفظی معنی کیا ہوا نتیجے پر اسرار کرنا بھئی آپ کے ایک شخص سے بحث ہو رہی ہے اس کا جو دعویٰ ہے وہ اسی پر اسرار کر رہا ہے یہ بات اسی طرح ہے یہ بات اسی طرح ہے یہ ہے مصادر علی المطلوب بھئی اپنی بات پر جمع رہنا اسی پر اسرار کرنا یہ ہوا لفظی معنی استلاح میں کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لو بھئی یاد رکھئے استلاح میں مصادر علی المطلوب اس کو کہتے ہیں کہ دعویٰ کو دلیل کا جز بنا دیا جائے دعویٰ کو دلیل کا جز بنا دیا جائے بھئی کسے کہتے ہیں مصادر علی المطلوب دعویٰ کو دلیل کا جز بنا دیا جائے آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے دوسرا آپ سے دلیل پوچھے گا کیا دلیل ہے اس بات کی مثلا بھئی آپ کہتے ہیں العالم حادث پوچھے گا دلیل کیا ہے آپ کیا دلیل دیں گے قیاس بنائیں گے اسی طرح کیا بات کہیں گے العالم متغیر وَكُلُّ مُتَغَيِّرِينَ حَادِثُونَ تو نتیجہ کیا نکل آیا العالم حاضر کو دعویٰ ثابت ہو گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی لیکن یہاں پر مصادر علی المطلوب کسے کہتے ہیں کہ جو دعویٰ تھا اسی کو دلیل کا جز بنا دیا جائے کیا کیا جائے دلیل کا جز بنا دیا جائے نَحُزَيْدٌ اِنسَانٌ جیسے زید انسان ہے یہ ہے دعویٰ دلیل آگئے ہے لِأَنَّهُ بَشَرٌ کیونکہ زید کیا ہے بشر ہے وَكُلُّ بَشَرِنْ انسانٌ اور ہر بشر انسان ہے نتیجہ کیا نکلا لِأَنَّهُ حَادْ امیر کو ہٹاؤ ذرا زید کو لے آؤ تاکہ آپ کے لئے بات واضح ہو جائے یا یوں کہے زیدٌ بشر زیدون وَكُلُّ بَشَرِنْ انسانٌ حدِ عصد کیا ہے بشر اس کو ختم کیا کیا رہ گیا زیدون انسان کتاب پر نظر ہے بھئی زیدون بشر وَكُلُّ بَشَرِنْ انسان بشر کو ختم کیا کیا رہ گیا زیدون انسان تو دعویٰ آپ کے کیا تھا زید انسان ہے دلیل پوچھی کس نے آپ نے کہا کیونکہ زید بشر ہے اور ہر بشر انسان ہے نتیجہ کیا نکلا زید انسان بھئی یہ تو مسادرہ علی المطلوب ہے آپ نے دعویٰ کو دلیل کا جز بنا دیا دعویٰ کیا تھا زید انسان اسی پر دلیل ذکر کر رہے نا زید انسان ہے یہ دعویٰ اور دلیل کا صغرہ کیا ذکر کیا لِأَنَّهُ بَشَرُنْ کیونکہ زید کیا ہے یعنی یوں کہ زید بشر ہے بھئی بشر انسانی کو تو کہتے ہیں بشر کسے کہتے ہیں انسان ہی کو تو کہتے ہیں لہٰذا آپ نے جو دعویٰ دعویٰ بھی کیا تھا زید انسان اور صغرہ بھی کیا ذکر کیا زید انسان ہے زید بشر ہے تو آپ نے دعویٰ کو کیا کیا دلیل کا جز بنا دیا بھئی سورت سمجھ میں آگئے یہ ہے مسادرہ علی المطلوب بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی